بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے بڑی سی بڑی پریشانی اور بڑے سے بڑا ناممکن مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے بشرتے کہ کوئی بھی عمل یقین سے کیا جائے تو وہ ضرور آپ کو اس کا نتیجہ دیتا ہے تو آج میں آپ کو سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس کا ایک مشاہدہ بھی بتانے لگی ہوں اور یہ مشاہدہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت ہی عام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس مشاہدوں کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم ابقری رسالہ نے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کروا دیا آپ کا یہ وظیفہ ہم نے اکثر رسالہ میں بھی پڑھا اور درس میں آپ بیان فرماتے رہتے ہیں میں آج اسی وظیفے کی کرامات اسے کہوں یا قرآن پاک کا زندہ موجزہ کہوں بیان کرنے لگا ہوں میرے بیٹے کی سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی لڑکی دوسرے شہر کی رہنے والی تھی مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے فاصلے بلکل ختم ہو گئے ہیں اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول اتنا حراب ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا اس لڑکی کے موں سے جو نکلتا میرا بیٹا وہی کرتا حتیٰ کہ تین تین دین گھر نہ لوٹتا اور اس لڑکی کے شہر میں جا کر رہتا اسی سے ملاقاتیں کرتا اکلوتا بیٹا ہے میں اور میری اہلیا انتہائی پریشان گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے گھر کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی جس بچے کے لیے ساری عمر محنت کی کمائی کی لاد پیار سے پالا اسے زندگی کی ہر خوشی دی اس کے لیے ہر غم تکلیف جھیلی مگر وہی بیٹا جو مجھے اور میری اہلیا کو ڈانٹ دیتا تھا ہم دونوں چھپ چھپ کر روتے تھے ہماری راتیں غم زدہ ہو گئیں ہم ایک اللہ والے کے پاس گئے ان کے سامنے ساری صورتیں ہار رکھی انہوں نے کہا کہ بچے کو مسلسل علم کر کے کھلایا اور پلایا جا رہا ہے جب تک کھلانے کا سلسلہ بند نہ ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہم وہاں سے مایوس لوٹ آئے انتہائی پریشان کہ اب کیا کریں بیٹے کو روکیں تو بیٹا کٹ کھانے کو دوڑتا تھا اپنی عزت کی ہاتھیر کے محلے دار نہ سن لیں چھپ کر جاتے خون کے آنسو چھپ کر کے پی لیتے رات کو ہم پریشان خال شیخ الوظائف کا درس سن رہے تھے کہ اس میں آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر پینتالیس کے فضائل سنائے ہم دونوں کی آنکھوں میں چمک کھا گئی میں نے اپنی اہلیہ سے کہا بھلی ماس چل ابھی سے اس آیت کو پاگل بن کر پڑھتے ہیں اور پھر ہم نے اس آیت کو اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ ہماری زبان پر چھالے بن گئے نہ کھانے کا خوش نہ پینے کی فکر بس یہی وظیفہ پڑھا صرف بارہ دن پڑھنے کا کمال یہ حاصل ہوا کہ ایک شام میں اور میری اہلیہ کمرے میں بیٹھے یہی آیت مسلسل پڑھ رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں اندر آنے کا کہا دروازہ کھلا سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا ہم دونوں ڈر گئے کہ آج پھر کوئی ڈراما ہوگا یہ چیخیں چلائے گا اس لڑکی کو گھر میں لانے کی بات کرے گا مگر وہ بوجل قدموں سے گھر میں داخل ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا سر رکھتے ہی بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا ہم دونوں حیران ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میری اہلیہ بیٹے کو اٹھانے لگی میں نے منع کر دیا کہ اسے روکنے دو اسے رونے دو دل کا بوجھ ہلکا کرنے دو وہ بار بار موفی مانگ رہا تھا جب اس کی ہچ کی بند گئی میں اپنی نشست سے اٹھا اس کی کمر پر ہاتھ رکھا ماں کے قدموں سے اٹھا اور میرے سینے سے لگ گیا پھر رونا شروع ہو گیا ہم تینوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا اور رونا شروع ہو گئے دوبارہ ماں کے قدموں میں گر گیا ماں کے قدم چومنا شروع ہو گیا ہم نے اٹھایا تو ماں کا اور میرا ماں تھا چوما بلک بلک کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک غیر لڑکی کے لیے اس لڑکی کی اصلیت میرے سامنے کھل گئی ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس نے موبائل ہمارے سامنے رکھا اور اس کی تمام تصاویر ویڈیوز اس کے نمبر تمام ڈیلیٹ کر دیئے اپنی علماری کھولی سونے کے چین امپورٹڈ چوکلٹس مہنگے گیوز تمام نکالے انٹے مار کر توڑا اور سب کو جلایا اور بعد میں جلی ہوئی چیزیں اٹھا کر گٹر میں بہا دیں اب گھر میں بہت سکون ہے ہمیں معلوم ہوا کہ جب سے ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اس دن سے اس لڑکی کی طبیعت خراب ہے ہم نے مزید یہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں لڑکی کو کچھ ہو ہی نہ جائے گھر میں سکون ہی سکون ہے ہم دونوں پر سکون گھر میں بیٹھ کر ایک بات بلند آواز میں کہتے ہیں حکیم محمد تارک چکتائی زندہ بات رسالہ میں ضرور چھاپیے مگر میرا نام شائع نہ کیجئے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ